سہارہ ریگستان دنیا کا سب سے بڑا ریگستان مانا جاتا ہے جہاں جانے کے بعد دور دور تک ریت ہی نظر آتی ہے ریت کی وجہ سے کرنوں سے آری گرمی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ جس کے بعد یہاں رہنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے اور اس ریگستان میں سہار میں ایک سے دو بار ہی برش ہوتی ہے جس کے وجہ سے اس پر رینب بالے جیب جنتو کا رہنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے پر اس کے باوجود بھی ریگستان میں کچھ ایسے اینیمل ساری چنوٹیوں کو پار کر کر اپنا جیورم دیت کرتے ہیں جس کے بارے میں ہم آج اس ویڈیو میں جانکاری دیں گے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھئے گا ویڈیو کو آگے باننے سے پہلے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں جو ہمیں سپورٹ ہوگا نمبر ون پر ہے آوستریز اس پاکشی کے بارے میں تو آپ پہلے سے ہی جانتی ہوں گے جس سے ہم شتر ملک کے نام سے بھی جانتے ہیں دوستو بتا دے کہ آوستریز دنیا کا سب سے بڑا پاکشی مانا جاتا ہے اور یہ پاکشی یادر تیلی علاقے میں رہنا پسند کرتا ہے اسی وجہ سے یہ پاکشی سارا دیگستان کو دیکھنے کو مل جائے گا اگر بات کے لمبائی کے تو یہ ڈائی میٹر تک بچ سکتے ہیں تو بہی اس کا بجن کی بات کی جائے تو یہ لگ بھاگ ستر سے اکسو تنکالی کلو گرام تک ہوتے ہیں سریر کے ساتھ ساتھ ان کی انڈے بھی بڑے ہوتے ہیں اور دردتی پر سبھی انڈوں میں سے یہ پاکشی کا انڈا سب سے بڑا مانا جاتا ہے اس کا پاکشی کا انڈا اتنا بڑا ہوتا ہے کی آم لیٹر بنانے لگیں گے تو اسے پکانے کے لیے آٹھ سے دس گھنٹے لگ جائیں گے ریگستان میں پانے کی بہت کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ پاکشی سوہ اور شامکو پتیاں کو بھی اپنے بوزن کے طور پر کھا لیتے ہیں کیونکہ اس نمبر ٹو پر ہے مونٹی لیزر دنیا بر میں مونٹی لیزر کی کئی پچاتیاں پائی جاتی ہیں ان میں سے مونٹی لیزر سہارا ریگستان میں بھی پائی جاتی ہیں جو کی اتنی ببیشن گرمی میں بھی بہت آسانی سے ریگستان میں جیون بطیت کر لیتی ہے ایک مونٹی لیزر کی لمبائی لگ بگ ایک میٹر تک لمبی ہو سکتی ہے ان کے سریر کی بنابت اسی طرح کی ہے جس کی مل سے گرم سے گرم علاقے میں بینا کسی دیکھت کے رہ سکتے ہیں اور یہ شپکلی بہت ہی کم پانی پیٹی ہے جس کی وجہ سے اسے کوئی دیکھت نہیں آتی انہیں شکار کرنے میں بھی کوئی دیکھت نہیں ہوتی جس میں یہ اپنے شکار کو پکڑنے کے لیے لگ بگ چالی پرتی گھنٹے کی سپیٹ سے دھوڑ لیتی ہے اور یہ اپنے شکار کو پانی کے لیے کئی کلومیٹر تک لگی رہتی ہے اور اپنے شکار کو رونے کے لیے اپنی جیب کا استعمال بھی کرنا پڑتا ہے جس میں یہ بار بار جیب کو موہ سے باہر نکالتی ہے اور اپنے شکار کو سونک کر رونے کی کوشش کرتی ہے اور یہ بھی مانا جاتا ہے کہ یہ جانبہ سہارا دیکھستان میں کئی دنوں تک بوکھا پیاسا رہ سکتا ہے نمبر تھرڈ پر ہے فینک فوکس سہارا دیکھستان میں پائی جانے والی یہ فوکس دنیا میں سب سے چھوٹے پر جاتی والے فوکس مانے جاتے ہیں جسے آپ انہیں لمبے کاموں سے پہچان لیں گے ان کا مو بھی ویلی سے میچ کرتا ہے اور ان کا رنگ بھی ہلکا پیلے رنگ کا ہوتا ہے اپنے بوزن میں یہ کیڑے مکوڑے کے ساتھ ساتھ شپکلیاں اور پکشی کے انڈے بھی کھا لیتے ہیں یہ فوکس بھی آسٹریج کی ترہا پتیاں کھا لیتے ہیں اگر لمبائی کی بات کرے تو یہ دو سے تین فٹ تک ہو سکتے ہیں اور ان کا وزن لدفگ دو سے تیر گلو ہو سکتے ہیں اور ان کے توڑنے کی سپیڈ کی بات کی جائے تو یہ مانا جاتا ہے کہ یہ پینک کوکس تھی پرتی گھنٹے کی سپیڈ سے رفتار سے دور لگا سکتے ہیں ان کے سیز میں زیادہ سے لمبی پوش ہوتی ہے ان کے سیز سے زیادہ لمبی پوش ہوتی ہے دوستو اتنی میں سے بنائے گی ویڈیو بنائے گی ہے تو پلیز کمنٹ اور شیئر جنگ کر دینا اور جو میرے چینل کو نئے آئے ہیں میرے چینل کو سسکرائب کر لیں